بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کس ویڈیو میں ہم کلاس ثری کی آسان سندھی جو بعد اسکولوں میں کلاس سکس میں بھی پڑھائی جاتی ہے پڑھیں گے یہ بک سندھ ٹیکس بک بورٹ جام شورو سندھ کی جانب سے شائع کی گئی ہے سبق چوڑھوں ڈھے چودوں سبق ڈھے کے بارے میں اب جو میں پڑھا رہا ہوں آپ وہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ بھی سندھی کے الفاظوں کی صحیح انداز میں ادائی بھی کر سکیں تو پڑھیں ہیر ڈھگو آہے یعنی یہ بیل ہے ہیر ڈھال آہے یعنی یہ ڈھال ہے ڈھال جنگ یا لڑائی کے وقت تلوار سے بچنے کا ایک اوزار ہے اسے سندھی میں ڈھال کہتے ہیں پردو میں بھی اسے ڈھال ہی کہا جاتا ہے آگے پڑھیں ہیر ڈھو آہے یعنی یہ بڑھائی ہے بڑھائی لکڑی کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی کارپینٹر آگے پڑھیں ہیر ڈند آہے یعنی یہ ایک پانی کا بڑا سا تالاب ہے اس سبق کے نیچے مش بھی دی گئی ہے تو اس مش کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں آب ہی پڑھیں ڈھوڑ ڈھوڑ سندھی میں کہتے ہیں جانور یا پھر مویشی وغیرہ کو ڈھرو یعنی نرم ڈھیرو یعنی امبار یا پھر مجموعہ آگے پڑھیں زمین جی ڈھل یعنی زمین کی ڈھال آگے پڑھیں کھیر جو ڈھوک یعنی دودھ کا گھونٹ آگے پڑھیں ہک ڈھک یعنی ایک ڈھککن آگے پڑھیں ہک ریڈ یعنی چوپائی کی ایک قسم اسے سندھی میں ریڈ کہا جاتا ہے آگے پڑھیں ہک ڈنڈ یعنی رکے ہوئے پانی کا ایک بڑا سا تعلاب اسے سندھی میں ڈنڈ کہتے ہیں اگر آج کی سبت میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی